مولا آواز دے رہے حل من ناصرین سرونہ کون ہے ہماری مدد کرنے والا آؤ ہماری مدد کرنے کے لئے کیسے مدد کرو گے عمر بالمعروف کے ذریعے سے نئی نلم انکر کے ذریعے سے آؤ لوگوں کو اسلام کی طرف لے آؤ لوگوں کو اس حقیقی اسلام کی طرف لاؤ جسے رسول لے کر آئے تھے اس حقیقی شریعت اور دین کی طرف لے کر آؤ جسے پیغمبر لے کر آئے تھے اگر اسے تم نے چھوڑ دیا تو پھر عمر بالمعروف چھوڑنے کے بعد تم حسینی کہلائے جانے کے قابل نہیں رہو گی لیکن اہاں اگر یہ کرنا چاہتے ہو تو سخت ڈگر ہے میں نے کہا نا کہ جب تک کوئی انسان عمر بالمعروف نہیں کرتا لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بولاتا برائی سے نہیں روکتا تب تک وہ اچھا رہتا ہے میں آیا ہوں آپ کیا مجلس پڑھنے کے لیے تقریر کرنے کے لیے چار دن پانچ دن رہنا ہے آپ کے لیے ٹھیک ہے ضمیر صاحب بہت اچھے آدمی ہیں آئے پانچ دن چلے گئے کیوں اس لئے کہ پانچ دن میں وہ کیا مجلس پڑھیں گے بول کے چلے جائیں لیکن اگر کوئی آدمی آپ کیا رہنے لگے کچھ عرصہ تک رہے اور کچھ عرصہ رہنے کے بعد پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ واقعی آپ اسے مان رہے یا نہیں مان رہے اس لئے کہ کچھ عرصہ رہے گا تو آپ کو بھی ٹوکے گا انہیں بھی ٹوکے گا انہیں بھی ٹوکے گا انہیں بھی ٹوکے گا ان کو بھی روکے گا فلاہ کو بھی روکے گا اور دیرے دیرے کر کے ہر انسان کو یہ لگے گا یہ باپو اچھا نہیں ہے کیوں اس لئے کہ یہ بہت روکتا ہے بہت ٹوکتا ہے وہ والا باپو اچھا تو جو آیا مجلس پڑھ کے چلا گیا کیوں اس لئے کہ وہ چار دن میں چلا گیا ہے جو آکے چلا جائے وہ اچھا رہتا ہے جو برابر روکے ٹوکے وہ اچھا نہیں ہوتا آج ہم سب امام زمان کے موافق ہیں امام کے چاہنے والے ہیں کیوں اس لئے کہ میں تلخ جملہ کر رہا ہوں اس لئے کہ امام پردہ غیب میں جس دن امام آکے ہمارے درمیان رہنے لگیں گے پھر روکیں گے یہ والا تمہارا کام صحیح نہیں ہے یہ جو تم کام کر رہے یہ والا صحیح نہیں ہے مولا سارا بزنس تو اسی پہ ہے اب اس کو چھوڑے کیسے مولا پھر تو یہ آپ نعوذ باللہ ہم یہی کہیں گے مولا آپ غلط کر رہے ہیں آپ جہاں سے آئے تو وہی واپس سے لے جائیے وہی بہتر تھا کیوں اس لئے کہ امام ہمارے سامنے نہیں ہیں اس لئے کہ روڑوں لوگ امام کے چاہنے والے ہیں ورنہ گیارہ امام جب جب جس زمانے میں رہے کتنے چاہنے والے امام کے رہے ہیں کتنے امام کے چاہنے والے رہے ہیں کیوں اس لئے کہ آج امام زمان ہمارے سامنے نہیں ہیں ہم سب امام زمان کو چاہتے ہیں امام کے جو نمائندے ہمارے سامنے ہیں انہیں کیوں نہیں چاہتے اس لئے کہ امام زمان ڈائریکٹ آکے روکتے نہیں ہیں امام کا نمائندہ ہمیں روکتا ہے ہم مراجعہ کے دشمن کیوں ہو جاتے ہیں اس لئے کہ اب ان کا فتوہ آ گیا ہے اس لئے کہ ان کا حکم آ گیا ہے ہم علماء کے دشمن کیوں ہو گئے اس لیے کہ انہوں نے روک دیا امام زمان آ کے سامنے سے روک نہیں رہے جب تک وہ سامنے سے روکیں گے نہیں سب امام کو چاہیں گے لیکن جس دن امام سامنے آ گئے اور روکنا شروع کر دیا نہ تو پھر لوگوں کو یہ آئے گا کہ نہیں مولا یہ بات تو ٹھیک نہیں نہیں آقا یہ بات تو ٹھیک نہیں اسی بیس پہ تو ہم نے مراجع کو برا کہا تھا وہ بھی ہم کو بہت روکتے تھے اسی بیس پہ تو ہم نے علماء کو برا کہا تھا وہ بھی بہت روکتے تھے اچھا ہی انسان ہوئی ہے جو برائیوں سے روکے نہیں اچھا ہی انسان ہوئی ہے جو برائیوں سے ٹھوکے نہیں اس لیے کہ بہت سے لوگ امام حسین کے زمانے میں بھی اچھے طبیعی بنے رہے جب وہ نیوٹرل رہے بلکل نیوٹرل رہے کچھ ایسے لوگوں تو جو نیوٹرل ہو جاتے ہیں نہیں بھئی نام ان کے ساتھ ہیں جہاں حق و باطل کلیر ہو وہاں سب سے خطرناک گروہ کا نام نیوٹرل گروہ ہوتا ہے سب سے خطرناک گروہ کا نام نیوٹرل ہوتا ہے اس لیے کہ آخری تک تہہی نہیں کر پاتا میں کس فیلڈ میں ہوں میں کس کے ساتھ ہوں میں کس کے طرف ہوں غالبا شہید متحری کا جملہ ہے کہ کربلا میں تین طرح کے لوگ تھے ایک امام حسین آخرت مل گئی ہے کہ یزید کچھ دن کے لیے سعید ہو تین سال کے لیے لیکن دنیا مل گئی ایک عمر ساتھ جیسا جو آخری کا تہہی نہیں کر پایا دنیا چاہیے کی آخرت چاہیے وہ سوچتا رہا دنیا بھی مل جائے آخرت بھی مل جائے دونوں ساتھ میں رہیں مولا بھی مل جائے اور دنیا بھی مل جائے نہ اسے امام حسین ملے اور نہ شہر رہے اور مکہ کا گندن ملاؤ یہی ہوتا ہے آخری میں نتیجہ جو بالکل اپنے آپ کو سوچتے ہیں کہ یا تو دونوں مل جائے یا کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے انہیں کوئی اچھ نہیں ملتا ہے